چھینکنے کی دعا کیا ہے؟ جب ہمیں چھینک آئے تو ہم کیا دعا پڑھیں گے؟ اور کیوں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت پوائنٹ والی باتیں بہت ایسی جانکاریاں ہو سکتا ہے کہ آپ تک نئے پہنچی ہوں انشاءاللہ آپ کے ہو سوڑانے والی باتیں ہیں ذرا سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھینکنے کے بعد اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے یعنی جب آپ چھینکیں سنت بھی یہی ہے کتابوں میں ملتا بھی یہی ہے کہ جب آپ چھینک لیں چھینک کر فارغ ہو جائیں تو الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف کریں الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف کیوں؟ اللہ کی تعریف کیوں ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بہت سی ہیں جیسے کہ اوجز میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو ستاسی پہ التعلیق السبیح میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو 38 پر بھی یہ میری باتیں ملیں گی سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے ذریعہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کیوں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سمجھئے کیونکہ چھینکنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے دماغ میں تازگی پیدا ہوتی ہے دماغ میں جو رگیں ہیں اس میں ایک طریقے کا جو ہے کھلا ہوا پن پیدا ہوتا ہے اس میں ایک سکون سب محسوس ہوتا ہے کیوں؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں مختصر باتیں ہیں ایک آدمی رات بھر سو نہیں پایا رات بھر بے چین تھا جب ڈکٹر کھانا گیا وہاں اکسرے کیا گیا پتا چلا کہ ناک کے اوپر کچھ پھنسا ہوا ہے اب کیا کریں گے کیا کریں گے ایلاج کیسے ہوگا؟ بس کسی وجہ سے ڈکٹر نے ناک وغیرہ میں اس طرح روئی وغیرہ داخل کر کے گھومانے کی کوشش کی تو چھینک ہوئی دو چارہ مرتبہ زور سے چھینک ہوئی اسے اور وہ جو کھانے والا جو چاول تھا جو کھایا تھا وہ جو یہاں پھنسا ہوا تھا وہ باہر نکل گیا اور بلکل سکون ہو گیا بلکل آرام ہو گیا یعنی دیکھئے چھینک کتنی بڑی نعمت ہے ایک چھینک کے لیے سمجھے وہ رات بھر سو نہیں پایا رات بھر بے چین رہا ایک چھینک ہو گئی آرام سے سو جا رہا آرام سے اس کی وہ پریشانی اس کی وہ تکلیف دور ہو گئی ایک چھینک سے اسی لیے چھینک بڑی نعمت ہے چھینک کے بعد اللہ سے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک تو واقعہ تھا یہ اس کے بعد سمجھ لیجئے فقہاں نے کیا لکھا ہے کیونکہ دماغ کو سکون ملتا ہے ایک مثال تھی دوسری بات فقہاں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو اس کی صورت اس کی شکل بدل جاتی ہے چھینکتے ہوئے آدمی کو دیکھیں گے چہرہ اس کا بالکل ایسے بگڑ جائے گا چہرہ بگڑ جاتا ہے اب ہم اللہ کی تعریف اس کے بعد اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اس صورت کو ویسی چھوڑ دیتا صورت ویسے ہی بدل جاتی شکل ویسے ہی بدل جاتی لیکن اللہ تعالی نے پھر سے پہلے کی صورت ہمیں آتا کرتی جو ہماری اصل شکل ہے اصل صورت ہے جو ہمارا اصل چہرہ ہے اسے درست کر دیا اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ یا اللہ تمام تر تعریفت تیرے لیے ہی ہیں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے ایک وجہ تو اس وقت اس کی سانس رک جاتی ہے سانس اس کی کم ہو جاتی ہے سانس میں ذرا تکلیف محسوس ہوتی ہے چھینکتے ہو وقت اگر اللہ چاہتا تو سانس روک دیتا لیکن پھر سے اللہ نے سانس جاری کر دیا اس لیے سمجھئے کہ نئی زندگی مل رہی ہے اب اللہ کی تعریف ایسی صورت میں آدمی نہیں کرے تو کیا کرے اب سمجھئے کہ ہم اسی وجہ سے یہ تو علماء نے لکھا ہے ورنہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑی بات ہے سنت ہے یہ اس لیے جب ہم چھینکیں تو ضرور چھینکنے کے بعد الحمدللہ اللہ کی تعریف ضرور کر لیا کریں یہی سنت ہے اب اس کے بعد پھر اس کا جواب کون دے گا کیا ہے یہ ایک لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین